اسلام علیکم ناظرین ایمانیوز کے ساتھ میں ہوں محمد عبرار پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کے خلاف لونگ مارچ میں بھی گھڑی چور کے نارے لگ گئے عمران خان کے خلاف لگائے جانے والے ناروں کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے ویڈیو میں ایک شخص کو عمران خان کا کنٹینرز سامنے سے گزرتا دیکھ کر گھڑی چور گھڑی چور کے نارے لگاتے دیکھا جا سکتا ہے وزیراعالہ خیبر پتنخواہ کے معاملے خصوصی براہ اطلاعات بیریسٹر محمد علی صاحب بھی بندوں خیلانے کے معاملے پر بی ٹی آئی رینما علی امین گنڈاپور کی ہمائیت میں سامنے آگئے اپنے بیان میں بریسٹر صاحب کا کہنا تھا کہ علی امین گنڈاپور آڈیو میں لائسنز یافتہ اصلے کی بات کر رہے ہیں اپنی حفاظت کے لئے لائسنز یافتہ اصلہ رکھنے میں قباہت نہیں انہوں نے کہا کہ رانہ سنا اللہ خود بگندہ گردی تشدد کی بات کر رہے ہیں اگر لائسنز یافتہ گارز حفاظت پر معمول ہو تو اس پر برائی کیا ہے وفاقی وزیر برائی منصوبہ بندی ایسن اکبال نے پاکستان تیرک انصاف کے لونگ مارچ کو نکام مارچ قرار دے دیا اپنے ایک بیان میں ایسن اکبال کا کہنا تھا کہ لاہور کے بعد دوسرے شہروں نے بھی عمران خان کا لونگ مارچ مصرد کر دیا عمران خان کا لونگ مارچ شارٹ مارچ بن گیا ہے وفاقی وزیر ایسن اکبال نے کہا کہ کئی کئی گھنٹے تاخیر کے بعد چند میل بھی لونگ مارچ نہ چل سکا لوگ ساتھ نہ ہو تو ایسے ہی نکامی ہوتی ہے لوگ مارچ کے دوران آپس میں کھیچا تانی ان کی مایوسی ظاہر کرتی ہے کھیل کے میدان سے ایک خبر شامل کرتے چلیں قومی ٹیم کے سابق فاسٹ بولر محمد آمبی نے پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابا رازم اور وگٹ کیپر بیٹر محمد رزوان کو تنقید کا نشانہ بنائے ہے اسٹریلیا میں جاری ٹی ٹونٹی ورڈ کپ میں پاکستانی ٹیم کی اب تک کی پرفارم انتہائی مایوس کن رہی ہے اور قومی ٹیم اپنے افتدائی دونوں میچز ہارنے کے بعد سمی فائنل تک پہنچنے کے لئے انتہائی مشکل صورتحال میں چل رہی ہے پہلے بھارت اور پھر زمبابی کی خلاف شکاست کے بعد پاکستانی فین اور سابق لکیٹر قومی ٹیم کے کھلانیوں پر شدید تنقید کر رہے ہیں اور قومی ٹیم کے اوپننگ بیٹر بابر اور زبان کو ان کی ناکس کار کردکی کے وجہ سے زیادہ ترقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ناظرین نیور سٹوڈیو سے اطلال اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے فیس بک پیچ کو فالو کیجئے کسی کے ساتھ ہی اپنے میزوان محمد عبرار کو دیجئے اجازت اللہ نگمان نیو اقبال تکہ شاپ چٹ پٹے اور لذیذ کھانوں کا واحد مرکز ہمارے ہاں چکن پیس، بیف کباب، چکن سپیشل کڑاہی، چکن وائٹ ہانڈی، چکن گرین تکہ، چکن ملائی تکہ، مٹن کڑاہی، چکن ریشمی کباب، فش بروسٹ، چکن چلگوزی، چکن بریانی، چکن کارن سوپ اور ہر قسمی کھانے دستیاب ہیں نیو اقبال تکہ شاپ نزد گلہ منڈی لیا پروپرائیٹر محمد اقبال فون 03-00-87-6641